ہیلو دوستو میں اوڈیڈاگر آپ سبھی کا پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایگجام نیویج بھائی اوڈیسر میں دوستو آج کی کلاس میں 35 کوشن ہے جبر جست کوشن ہے اس سیسن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور کوشس یہی رہے گی کہ کچھ آج اچھا کرائیں اچھے لیول کے کوشن کور کریں کیونکہ ایگجام بلکل نزدیک ہے اچھے لیول کے کوشن ایگجام میں بن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو کچھ ہی کوشن کا جرور بینیفٹ ہوگا آنے والے ایگجام کے لیے تو ون لائنر کوشن ہے تو ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی بنے رہے جو مین فیکٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے ساتھ کے ساتھ ڈیویس کے انصار مغل واسطو کلا کی سربوتم سندر کلا کرتی کونسی ہے کابولی باغ مسجد ہے تو کہاں سے پانی پت سے اس کا سمبند ہے مجھے تو سمپون بھارت کی بھومی چاہیے یہ قتھن کس کا ہے پانڈیت نکی رام سرما کا ہے اور پانڈیت نکی رام سرما کا سمبند کہاں سے ہے تو یہ آپ کے بھیوانی سے بلونگ کرتے ہیں انیس سو تیس میں انہوں نے سندیس پتری کا نکالی جبکہ انیس سو اٹھاسی نواسی میں لالا ملی دھر کے دوارہ خیر سندیس پتری کا نکالی گئی اور ان کے ساتھ میں ایک مہان ویکتی اور بھی تھے چندلال تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کرم بھومی لالا ملی دھر کی امبالہ رہے گی جبکہ جنم کہاں پر ہوا ہے پلول میں ہوا تھا ان کا جنم پر تھم وشید میں حریان میں سینے ورطی کا ورود کرنے والا ویکتی بھی کون تھا پانڈیت نکی رام سرما ہے مہاتمہ گانڈی کے دورہ انگریجو کے لیے کس سبد کا پریوک کیا گیا سیطان سبد کا پریوک کیا گیا کون سا سبد ہے سیطان سبد کا پریوک کیا گیا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور گانڈی گرام کسے کہتے ہیں گھاسیڈا گام ہے جو کی میوات میں ہے اور گانڈی کا سیوک پنڈت امیلال رہے گا لوگ کہانی سنو اور سیر اور سائری کس کی پرمک کرتی ہیں تو یہ ایودیا پرسائد گولیوں کے ہیں ان کا سمبند کہاں سے ہے گرو گرام سے یہ بلانگ کرتے ہیں کہاں سے گرو گرام سے ان کا سمبند رہے گا بہت اچھے کوسٹن اس سے سمبند پوچھے جاتے ہیں ایک جام میں ہسے تو پھول جھڑے اور سائری کے نرید اور کس کی پرمک سائری ہے تو یہ بھی اسی کے ایودیا پرسائد گولی ہے تو بہت اچھے کوسٹن ابھی ٹھیک ہے اور یہ اردو بھاسا کے ایک پرمک سائر ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے پرانی کاروں کا سب سے بڑا میلا ہریانہ میں کب شروعا 1964 میں گرو گرام سے جسے ہم ونٹیج کار ریلی بھی کہتے ہیں اور آبلی پہڑی چھتر سے نکالی جاتی ہے اور فروری مارچ مہینے میں نکلتی ہے پہلے سٹیٹس گروپ کے دوارے نکالی گئی اور 1964 میں ہی سیک تیب کا جو مکبرہ ہے اسے یعنی کی سنرکشت گھوست کیا گیا 1964 میں جو کہ کس واسطوکلا کا ایک ادھارن ہے پتھان واسطوکلا کا ادھارن ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سیک تیب یعنی کی کس کے سمکالین تھے اکور کے سمکالین تھے نیکشٹ کوششن آپ کے سامنے ہے اور یہ ہر ورس منایا جاتا ہے یہ کارتی کی سانسکرتی میلا لگتا ہے یہ فریدواد بلنمگڑ میں جو کہ راجہ نہار سنگھ کے محل سے سمبند ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ایک اچھا کوششن یہاں سے بن سکتا ہے اور دوستو جو نہیں ساتھی چینل کو ایک بار جرور سبسکرائب کریں بھارگب سمودائے کا سنستا پر کسی مانا جاتا ہے چون رسی کا سمبند ہے کس کا ہے چون رسی کا سمبند ہے اور دھوسی کی پہاڑی ایک ہے وہاں پر یہ رہتے تھے اور دھوسی کی پہاڑی کو آرچک پہاڑی کے نام سے بھی جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں آرچک پہاڑی کے نام سے بھی جانتے ہیں جو کہ نار نول مہندرگڑ میں ہے سیٹرو بیریہب کے روپ میں پرسست گام کون سا رہے گا چنانہ گام ہے تو یہ آپ کا کامپر ہے بھیوانی میں ہے کامپر ہے بھیوانی میں ہے تو ایک اچھا کوششن ہم کہہ سکتے ہیں ہریانہ کی پرثم کہانی لڑکی کی بہدوری کے لیکھک مادھ پرساد مصر کس جلے سے سمبند رکھتے ہیں تو ان کا سمبند کہاں سے ہے تو یہ بھی آپ کے بھیوانی سے سمبند رکھتے ہیں کون سی ہے پرثم کہانی لڑکی کی بہدوری ہے اور یہ لیکھک کون ہے اس کے مادھ پرساد مصر ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسری کہانی کون سی ڈاکٹی ڈھاو کھانا ہے ٹھیک ہے ان کا سنبند کس سے ڈاکٹر نانن چند سے ہے تو یہ کوشن دو ایک جام میں ریپیٹ ہو سکتے ہیں آپ کو لگ سے بتائیں ہیں جائپور راجے کی ٹکشال ہریانہ میں کہاں پر ہے لوہارو میں ہے تو یہ کوشن تو ہم نے کلوی کمپلیٹ کیا اور ساتھ کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا جو نار نول ہے پندری میں ستابدی میں یہ کس کا ایک بھاگ تھا جائپور کا ایک بھاگ تھا تو یہ کوشن بھی ایسے یہاں سے بن سکتا ہے پراتچین سم میں سوالک پہاڑیوں پر رہنے والے لوگوں کا ایک پرمک سمو جس میں سکھوں پر ہے لکشمی، ہرانے، ترسول، دھاری، صد کی آکرتیاں کا علیک ملتا ہے ان کا سنبند کس سے ہے تو کنند ساسکوں کا وہ سمو ہے ٹھیک ہے سوالکی پہاڑیوں سے سنبند دیتا ہے ہریانہ کے کس قلعے پر سب سے ادھیک بار آکرمن ہوا تو ٹوہنا کا قلعہ ہے اٹھیک بار آکرمن ہوا اس پر ٹوہنا آپ کا کہاں پر ہے فتہ باد میں ہے تو بہت اچھا کوشن ہم کہہ سکتے ہیں ہریانہ کے حسار کے کس ستھان سے پانچ ہزار سال پرانے ہڑپا کالین افسیس ملے ہیں تو مسود پور ایک ستھان ہے کونسا؟ مسود پور ستھان ہے یہاں سے پانچ ہزار ورس پرانے ہڑپا کالین افسیس ملے ہیں پروت روہی نفدیب سنگھ کس جلے سے سمبند رکھتے ہیں تو حسار سے سمبند رکھتے ہیں کہاں سے سمبند رکھتے ہیں حسار سے سمبند رکھتے ہیں اور دوستو اگر آپ ایسے ہی اچھے لیول کے کوشن جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں کیول آپ کو ناسی روپے پی کرنا ہے ان کے ساتھ میں اگری کلچر اور اینیمل کے دس پریکٹری سیٹ آپ کو فری ملیں گے ساتھ میں دو ہزار اکیس کی کرنٹہ پھر بھی آپ کو فری ملے گی یہ سب کچھ کیول آپ کو یعنی کی اناسی روپے میں مل سکتے ہیں اور ایک ہزار ہریان جی کے کے سیلیکٹڈ ہائی لیول کوشن اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گرام سچی پٹواری کینال پٹواری کے بھی نوٹس چاہیے تو آپ کو 99 روپے پی کرنا ہے تو یہ سارا ڈاٹ آپ کو مل جائے گا بھی ٹھیک ہے تو اس نمبر پر آپ یہاں سے میسیج کر کے فیادہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو اور بھی بہترین کر سکتے ہیں کوروی بھاسا کا مکہ چھتر کونسا جلا ہے تو امبالا ہے کونسا ہے امبالا رہے گا ہریانہ میں چوتھی اور پانچ میں ستابدی کا روک سلالک کہاں سے ملائے توسام سے ملائے کہاں سے ملائے توسام سے ملائے توسام آپ کا کہاں پر ہے بیوانی میں ہے ایک بہت ہی اچھا کوشن ہے جبرجست کوشن ہم کہہ سکتے ہیں مرجہ گالیب کیسے سائر ہے اردو سائر ہے کیسے ہیں اردو سائر رہیں گے یہ بھی اچھا کوشن ہے ہریانہ کا سب سے ادھیک سویتنٹرتہ سینانی دینے والا گام کونسا لکھی گام ہے کونسا ہے لکھی گام رہے گا کہاں پر ہے رہوارڈی میں ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گام سے سب سے ادھیک سویتنٹرتہ سینانی تھے یعنی کہ سہتالی سے سویتنٹرتہ سینانی تھے اس گام سے اور ایسا سننے ماتا ہے کہ یہ جو گام ہے کیول سکشا کی پوجا کرتا ہے اور اسی گام سے لگ وگ ہر گھر سے ایک سرکاری ٹیچر ہے ایسا سننے میں آتا ہے یعنی کہ یہ جو ہم آکڑے آپ کو بتا رہے ہیں یہ پیپر میں خبر آئی تھی یعنی کہ اکھوار میں خبر آئی تھی نیو جمائی تھی بھئی ٹھیک ہے تو یہ کچھ تتیب آپ کے ساتھ ہم نے سیر کیے ہیں یہ گام کے جو لوگ ہیں سکشا کی پوجہ کرتے ہیں تو لکھی گام رہے گا ریواری کا گروہ گورکنات کا دھونہ ہریانہ کے کس گام میں استیتر گورڑ ہے اور یہ آپ کا کہاں پر رہے گا سونی پت ہے لالا لاج پترائی کی مرتیو کب ہوئی سترہ نومبر انیس سو اٹھائیس لالا لاج پترائی کا سنبند کہاں سے ہے حسار سے ہے اور آریا سماج کی جو باغ ڈور ہیں انہی کے ہاتھ میں تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے نمک ستیہ گرہ آندولن بھاگ لینے کے قرآن پندیت نے کی رام سرما کو کب گرپتار کیا گیا تو دو مئی انیس سو تیس کو گرپتار کیا گیا اور اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے سندیس پتری کا بھی نکالی تھی انیس سو تیس میں ٹھیک ہے بھیبانی سے نکالی تھی ایک اچھا کوشن جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا بار بار ایک جم میں بنتا ہے گروہ جمبیسور ویسویدیالے کی ستاپنا کب ہوئی حسار میں تو اس کی ستاپنا 20 اکٹوبر انیس سو پچان میں کو ہوئی ہے اندرہ گاندی ویسویدیالے حریانہ میں کہاں پر ہے تو میرپور رہواڑی میں ہے اندرہ گاندی ویسویدیالے حریانہ میں کہاں پر ہے میرپور رہواڑی میں ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھا بھئی بہت اچھا کوشن ہم کہہ سکتے ہیں اور دوستو ایسی جو رہواڑی میں جو آپ کا اندرہ گاندی ویسویدیالے اسی میں راجہہے موکی ایک کھنڈ پیٹھ بھی ستاپت کی گئی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دوستو آپ کے بار بار میں ایسی جا رہے تھے کہ سر الگ سے پلی لسٹ بنا دیں جتنی بھی ہماری کلاس ہو رہی ہیں گران سچیو کے نام سے دو ہزار اکیس کچھ ایسے کر کے ہم نے پلی لسٹ بنائی ہے وہاں سے آپ کو ساری ویڈیو جو بھی ہم ڈال رہے ہیں وہ الگ سے وہاں پر آپ کو مل جائیں گے اب آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کسی بھی پرکار کی کسی بھی کلاس کو ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈال دیا الگ سے پلی لسٹ بنا دیا وہاں سے چیک آؤٹ آپ کر سکتے ہیں تو اندرہ گاندیو سویدیالے ہریانم کہا پر امیر پر رہواڑی رہے گا اور یہی پر کھنڈ پیٹ ہے کابولی باگ کی مسجد میں کل گمبد کی سنکھیا کتنی ہے ستائی سے ویسے ایسا کوشن بنتا نہیں ہے لیکن بائی چانس آجائے تو گلت بھی نہیں ہونا چاہیے آدھیہتمک سنگرہلے کی ستاپنا کہا پر کی گئی ہے پانی پت میں سولے ستمبر انیس سو چوران میں کیا رہے گا سولے ستمبر انیس سو چوران میں ہریانم ایک کس تیر ستھل جس میں برہمہ وشنو محس کی پتنیوں کے مندر ہے تو بھئی کونسا ہے آنڈرک تیر ہے اور یہ آپ کا کہا پر ہے کرو چھتر میں ہے بھئی آگلا کوشن آپ کے سامنے ہے دھاتو اے ونکھانیز دھاتو اے پر کورپریشن آف انڈیا کا اپ مکھیالے کہا پر ہے تو میوات میں 1963 میں ستاپت کیا گیا ٹھیک ہے تو بہت ہی اچھا کوشن ہے بھئی کہا پر ستاپت کیا گیا میوات میں 1963 میں ہریانہ میں سونے کا سب سے دکھ اتپادن ہوتا ہے کہا پر ہوتا ہے نارائنگرڈ امبالا میں لیکن پرچین سمیں میں سب سے دکھ سونے کا پریوک کونسا گام کرتا تھا بھئی یہ کوشن بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کنال گام تھا بھئی کونسا کنال جو کیا آپ کا کہا پر ہے فتیواد میں اور سب سے پرچین گام ہے ہریانہ کا کنال اور سب سے پرچین سہر رہے گا سرسا ورلڈ ہریٹیج کی سوچی میں سملیتی سندو گھاٹی سبتہ ستھل کونسا ہے راکھی گڑی ہے کونسا ہے راکھی گڑی ہے اور یہ آپ کا کہا پر ہے ہشار میں ہے تو یہ بھی ایک جورجست اور ایک اچھا کوشن ہم کہہ سکتے ہیں ہریانہ میں سب سے بڑا قبرستان پانچ اکڑ میں بنا ہوا قبرستان کہاں سے ملائے دکش کھیڑا رہ تک سے یعنی دکش کھیڑا کو فرمانا بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرمانا بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک پرچین ستھلہ بھئی ٹھیک ہے اور ایسے پوچھ لیتا ہے مدینہ کہا پر ہے تو یہ بھی آپ کا رہ تک میں رہے گا کیونکہ ایسے کوشن ایکجام میں آتے ہیں بہت اچھے کوشن ایکجام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں سترنج کے جال کے آکار کی نگر یوجنہ کہاں سے پرابت ہوئی ہے تو بناولی ہتے واد سے ہوئی ہے اور انیس سو تہتر چہتر میں بناولی کی کھوج کی آر ایس بشت کے دوار جسے ہم رویندر سنگھ بشت کہتے ہیں یہیں سے جوتے ہو کھیتوں کے ساکشے ملے ہیں ٹھیک ہے ہلکا ٹیرو کوٹا ملائے ہیں ہی سے یہاں سے ایک وچھتر آکر کی مدرہ بھی ملا ہے جس کا یعنی کی جو دھڑ ہے وہ سنگ کی طرح سنگ بیل کی طرح ہے یعنی کی ایسا بھی کچھ یہاں سے مدرہ پرابت ہوئی ہے سترنج کے آکر کی یوجنہیں ملی ہیں جبکہ سترنج ایس او سین کا گٹھن ہریانم انیس سو تراثی میں بھیوانی میں کیا گیا اور سترنج کی چال کے لیے یعنی کی پرسید کھلاڑی یجو اندر چہل ہیں جو کی جیند سے ہیں کرکٹ کے کھلاڑی ہیں اور سترنج کھیل کے سوکن بھگوت دیال سرما پہلے مکھے منترے تھے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دوستو چوتیس پیتیس کوشن ہم نے آپ کو کروائیں اس ویڈیو میں بہت سارے جو مین فیکٹ ہے وہ بھی الگ سے ہم نے بتائیں اس ویڈیو میں اور مجھے امید ہے جتنی بھی ہم نے آج کی جو کلاس لیے آپ کے لیے اچھی رہی ہوگی اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور جو نئے ساتھیں چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا